ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں گائز بہت ہی امپورٹن ٹاپک لے کے آج کی اگر بات کریں آج تو آج میں نے آپ کے لئے لائے ہیں جو جنوری اور فیب کا منت ہے دو ہزار بائیس اس کے جتنے بھی جینک کے کرنٹ افیرز ہیں وہ سارے میں نے آپ کے لئے لائے ہیں کیونکہ آنے والا جو آپ کا ایکزیم ہے فائننس اکونٹ اسیسننٹ کا اس میں جو ہے کرنٹ افیر جو ہے جنک کے کرنٹ افیر آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کو جو ہیں انٹرنیشنل یا سٹیٹ لیول کے جو نیشنل کے کرنٹ افیرز ہیں وہ تو آئیں گے گائز ایک دو کرنٹ افیر وہاں سے بھی آئے گا لیکن مجھے جہاں تا لگتا ہے جو زیادہ ویٹیج آپ کی پیپر میں رہنے والی ہے وہ آپ کو جمہو کشمیر کے کرنٹ افیرز پوچھے جائیں گے جن اور فیب کے جو کرنٹ افیر ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہنے والی ہے تو ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا کیونکہ بہت ہی وائٹل انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو سے ملنے والی ہے تو اس لیے ایک ایک کوشن آپ کے لیے ایمپورٹن ہونے والی ہے آگے جو بھی میں جن فیب کے کرنٹ افیر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو اس چینل پہ بہت ساری ایمپورٹنٹ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی تو چلیے گائی شروع کرتے ہیں دھیرے دھیرے تو گائیز اس چینل کا نام یاد رکھیں آپ تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے گائیز شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کرنٹ افیر تو یہ ہیں جن اور فیب کے کرنٹ افیر تو پہلا کوشن گائیز آپ کی سکرین پہ آ چکا ہے جو کہ فرسٹ کرنٹ افیر آپ کو دیکھنا ہے یہاں پہ کہ جن اور کے گورنمنٹ سائن ایگریمنٹ with which country to improve sheep farming تو گائیز آپ کے سلیوز میں میں بتا دوں کہ آپ کے سلیوز میں جمہو کشمیر کی economy کا ایک topic رکھا گیا ہے کہ آپ کو جمہو کشمیر کی economy بڑھنی ہے تو وہاں پہ economy سے آپ کو یہ کوشن نکل سکتا ہے کرنٹ کو relate کرتے ہوئے کہ کون سی country کے ساتھ جو جمہو کشمیر کی sheep farming sector ہے اس نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے کس country کے ساتھ sheep کو improve کرنے کے لیے sheep farming کو improve کرنے کے لیے جن کے کی سرکار نے کس country کے ساتھ جو ہے ایک ایگریمنٹ یا ایک pact سائن کیا ہے وہ آپ نے بتانے ہے کیا سعودی عرب کے ساتھ pact سائن کیا ہے کیا UAE کے ساتھ کیا ہے کیا دوبائی کے ساتھ کیا ہے یا نیوزی لینڈ کے ساتھ کیا ہے تو گائیز اس کا آنسر آپ مجھے بتائیں تو اس کا جو صحیح آنسر آنے والا ہے وہ ہے نیوزی لینڈ تو نیوزی لینڈ کے ساتھ جو ہے pact سائن کیا ہے جن کے کی سرکار نے کہ ہمیں sheep جو ہوتے ہیں تو sheep کی farming کو جو improve کرنے کے لیے جو pact سائن کیا ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ کیا ہے جن کے کی سرکار نے جن کے کی گورنمنٹ تو آئی ہوپ آپ کو یہ current fare جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اگلا next جو current fare ہے اس کی بات کریں تو اگلا بہت important important mark کر لیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس بار اس پر سے کوشن آنے کے بہت زیادہ چانسے ہیں which of the following district is going to host snow skiing event under sunset kheels parda تو sunset kheels parda کے under کون سا district ہے جو کی host کرے گا snow skiing event کو snow skiing تو snow skiing event کو جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے host کیا جا رہا ہے کون سا district اس کو host کر رہا ہے تو کیا ڈوڈا کر رہا ہے رامبن کر رہا ہے ریاسی کر رہا ہے یا کشتوار کر رہا ہے تو مجھے آپ اس کا آنسر بتائیں تو اس کا کشتوار آنسر نہیں ہے ریاسی اس کا آنسر نہیں ہے رامبن بھی اس کا آنسر نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح آنسر ہے ڈوڈا اور آپ کو جو related snow skiing event related جو باتیں یاد رکھنی ہے تو ڈوڈا کی کون سی جگہ پہ یہ جو snow skiing event ہے snow skiing event یہ کہاں پہ ہو رہا ہے تو ڈوڈا کی کون سی district میں ہے یہ ہے ڈوڈا district میں لیکن ڈوڈا district کی کون سی جگہ پہ تو یہ ہے بھدروا میں آپ کو بتانے کی یہ ہے بھدروا میں اور بھدروا کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیں گے کہ اس کو جو ہے land of snakes بولا جاتا ہے land of snakes کے نام سے جانی چاہتی ہے بھدروا اس کو ناغوں کی بھومی بھی بولتے ہیں تو land of snakes بھدروا کو بولتے ہیں بھدروا کو جو ہے kerala of jr کے بھی بولتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ literacy rate جو ہے اسی کے جگہ کا ہے تو I hope آپ کو بھدروا کے بارے میں چیزیں پتہ چلی ہوں گے اور بھدروا میں ایک festival بھی celebrate کیا جاتا ہے گائز اس کا نام ہے کنچوت festival یہ یاد رکھیں گے کنچوت festival یہاں پہ celebrate کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گائز یہاں پہ ایک اور چیز celebrate کی جاتی ہے اور اس کا نام ہے میلا پٹ تو میلا پٹ بھی یہاں پہ جو ہے وہ بھی یہاں پہ celebrate کیا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں آپ بھدروا کے بارے میں یاد رکھیں گے اور ڈوڈا کے بارے میں آپ نے ایک ہی یاد رکھنا ہے کہ ڈوڈا کا نام جو ہے وہ دیدہ کے نام پہ بڑا تھا دیدہ ایک جو تھے utensil maker تھے جو کی پاکستان سے آئے تھے تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے اگر آپ نے ڈوڈا پہ میری district والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو گائز اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پوری ہم نے جو ہے ایک 20 کے 20 district پہ ایک پوری booklet بنائی ہوئی ہے تو اس booklet کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس booklet کو جو میں نے telegram link پہ جو ہے وہاں پہ رکھا ہوئا ہے تو telegram telegram کا link جو ہے میں description میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس book کو download کر سکتے ہیں اور اس کو read کر سکتے ہیں کیونکہ 20 کے 20 district اس میں cover کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے پوری ویڈیو سیریز اور پورے MC کی جو ہیں district wise کرائی ہوئے ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں سے یہی بات یاد رکھنی ہے کہ جو سنو سکینگ event ہے وہ دوڑا district میں جو ہے host کیا جا رہا ہے اور دوڑا district کی جے ویلی میں host کیا جا رہا ہے اور جے ویلی کہا ہے بھدروا میں ہے تو آپ کو یہ current affair سمجھ آیا ہوگا تو next current affair کی طرف چلیں تو next current affair آپ کی screen پہ ہے guys which of the following tunnel to be the longest railway tunnel تو guys most important اس کو بھی mark کریں آپ کہ اب جو ہے کون سا longest railway tunnel ہوگا تو یہ آپ نے بتا رہا ہے تو اس سے پہلے بات کریں تو پیر پنجال اس سے پہلے اگر بات کریں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ پیر پنجال جو ہے سب سے بڑا railway tunnel اور اس کی length 11.2 kilometer یہ بات آپ جانتے ہیں لیکن guys اب نیا tunnel بننے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیا tunnel ہے یہ رامبن district میں بننے جا رہا ہے اور میں بھی رامبن district سے ہی بلانگ کرتا ہوں guys یہ میں آپ بتا دوں رامبن district میں سب سے بڑا railway tunnel بننے جا رہا ہے اور جو connect سنبڑ village سنبڑ village connect کرے ار پنچلا village کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ سنبڑ کو ار پنچلا village کے ساتھ connect کرے گا یہ tunnel اور اس tunnel کا نام ہے guys وہ ہے T49 تو آنے والے time میں railway سب سے 1.2 ہے لیکن جو یہ T49 ہے اس کی length ہوگی 11.75 kilometer تو یہ بات یاد رکھیں گے تو اب جو سب سے بڑا railway کا tunnel بننے جا رہا ہے وہ T49 اور اس کو بنائے جا رہا ہے رامبن district میں اور یہ کون سی village کو connect کرے گا سنبڑ village کو اور پنچلا village کے ساتھ اور یہ explanation پوری کی پوری یہاں پہ میں لکھ ہوئی آپ اس کو یہاں سے پڑ سکتے ہیں تو I hope آپ کو مزہ آ رہا رہا گا گائز اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو like share اور comment کرنا نہ بولے آگے چلیں next question guys جو آپ کے important ہے next ہے اس بے میں نے ایک اور question draft کر لیا کہ clear ہو جائے T49 tunnel will be constructed under which project کون سے project کے تحت اس tunnel کو بنایا جا رہا ہے USBRL project JUBRL project NOCTY project TSCRL تو guys اس کا صحیح answer ہے USBRL project USBRL project کے تحت اس tunnel کو بنایا جا رہا ہے یہ بات یاد رکھیں اور یہ point آپ نوٹ کرنا ہے USBR Udhampur Sirinagar 12 railway link Udhampur Sirinagar 12 railway link جو ہے 272 km کیونکہ آپ transportation اور communication finance account assistant کے paper میں ہے تو guys یہاں سے بھی question جو current fare کے ساتھ جوڑ کے پوچھا جا سکتا ہے یہ بات آپ نوٹ میں رکھیں تو I hope آپ چیزیں clear ہو رہی ہوں next اگر question کی طرف چلے اگلا question ہے which state UT has topped the list of most attacks on journalists in 2021 as per Indian press freedom report 2021 Indian press freedom report 2021 press freedom report 2021 के chmoo kashmir to jammoo kashmir na top kiya ki sb se zah journalist attack jammoo kashmir ki UT me huwain to I hope guys you see this question which which UT LG kone UT LG jim release ki a book jis ka naam prakritik vedik awem javik or kheti published by chodamani sanskrit sansthan to in kone utk lg ne release kia to guys this yad yad rakhine go ho s kashmir jay and k to I hope you tk jay k k jay k k k k k k پبلش کیا ہے چودامنی سنسکریت سنستان نے اور کون سے UTK LG نے اس کو ریلیز کیا ہے JNK کے UTK LG نے ریلیز کیا ہے تو I hope آپ کو مزا آ رہا ہوگا اگلے کرنٹ افیر کی طرف چلیں تو اگلا کرنٹ افیر ہے JNK to lead India speed wall team at تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈیا ہے انڈیا کو جو ہے JNK کی speed wall جو ہے وہ represent کر رہی ہے پورے انڈیا کو مطلب انڈیا کی ٹیم میں JNK جو ہے وہ JNK جو ہے انڈیا کی ٹیم کو represent کر رہا ہے لیکن کہاں پہ کیا نیپال میں تاجیکستان میں عزویکستان میں یا چائنا میں تو انڈیا کی جو speed wall کی ٹیم بنی ہے وہ JNK represent کر رہا ہے اس ٹیم کو اور وہ جو speed wall کو کہاں پہ جو ہے represent کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے نیپال میں تو I hope آپ کو جو ہے یہ سمجھ آئی ہوگی تو JNK جو lead کر رہا ہے انڈیا speed wall ٹیم کو کہاں پر نیپال میں تو I hope یہ بھی آپ کے لئے important question رہنے والا ہے کیونکہ JNK کی ٹیم جو ہے وہ lead کر رہی ہے انڈیا speed ball ٹیم کو تو آپ کو question جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے تو I hope guys آپ کو مزہ آ رہا ہے اگر مزہ آ رہا ہے آپ کو value edition ہو رہی ہے اس lecture کے بعد تو channel کو like share اور subscribe کرنا نہ بھولے تو آگے چلیں گے guys next جو ہے آپ کا question جو بند سکتا ہے وہ ہے which of the following UT become the first UT to integrate with the national single window system national single window system which makes a major leap in ease of doing business تو guys ease of doing business کی بات کریں کہ انڈیا میں آج کل یہی چل رہا ہے کہ جو بزنس ہے اس کو اتنا آسان بنا لیا جائے کہ ہر ایک آدمی جو ہے بزنس کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو بزنس کو آسان کرنے کے لئے اب جو سرکار نے نیا فیصلہ لیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ single window system رکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی license بنانا ہے کوئی بھی اپنے کاغذات بنانے ہے بزنس کرنے کے لئے تو وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کا جس نے integrate کیا ہے national single window system کے ساتھ تو آپ کو اس یوٹی کا نام بتانا ہے اور وہ first یوٹی بنی ہے جمہو ان کشمیر تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں گے یہ question بھی آپ کو paper میں پوچھا جا سکتا ہے تو ایک بار آپ اس pdf کو read کر لیں اچھے سے آپ کا ایک بھی question نہیں چھوڑے گا پنچائد کے paper میں جو بھی جنوری فروری 2022 کے paper میں جو ہے آئے گا تو اس میں سے آپ کا وہ question نکلے گا اتنی میری guarantee ہے next question کی طرف چلیں تو اگلا question which UT achieves first rank کون سی UT ہے جس کو first rank ملا ہے in NESDA National E Governance Service Delivery Assessment 2021 تو guys آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کے computer میں ایک topic لکھا ہوا ہے role of IT in governance role of IT in governance اور اگر examiner کا دماغ گھوما اور اس کو لگا کہ میں نے جو ہے current affair کو جوڑ کے اس topic کو ڈالنا ہے تو میری guarantee ہے کہ آپ کو یہ question paper میں وہ پکا پوچھے گا کہ کون سی UT ہے جس نے first rank لیا ہے National E Governance Service Delivery System میں تو E Governance مطلب کی E Governance کو strong کرنے کے لیے جو ہے service delivery جو ہے سارے online دیئے گیا ابھی میں نے جو ہے پیچھے جو ہے domicile جو ہے بچوں کو ملے تو انہوں نے گھر سے ہی apply کیا اور گھر پہ ہی ان کا domicile آیا تو یہ it is an example of E Governance تو یہ ایک example ہے E Governance کی تو اسی طرح کون سی UT ہے جس نے first rank achieve کیا ہے National E Governance Service Delivery System میں کہ اپنی service جو ہے وہ online دے رہی ہے کون سی UT ہے تو guys ہے وہ ہے جین کے UT تو جین کے UT نے جو ہے first rank achieve کیا ہے National E Governance Service Delivery assessment 2021 میں تو I hope آپ کو یہ current affair بھی سمجھ آیا ہوگا تو دیکھیں آپ کی کس طرح سے finance account assistant میں آپ کے یہ current affair بھن سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے examiner ان کو mold کر سکتا ہے question کو تو اس لیے بہت زیادہ important ہو جاتے ہیں آپ کے لیے یہ current affair کی ویڈیو آگے چلیں گے next current affair J&K government signed agreement with which country to improve sheep farming in February 2022 تو کون سی country کے ساتھ جو ہے J&K سرکار نے جو ہے وہ pact sign کیا تو یہ question repeat ہو چکا ہے تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ New Zealand کے ساتھ جو ہے یہ pact sign کیا ہے تو New Zealand اس کا صحیح answer رہنے والا ہے تو I hope آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا next question guys next question آپ کی screen پہ ہے کہ LG Manos Sina نے جو ہے sign کی ہیں 22 power projects کون سے district میں جس میں اس کی cast آئی ہے 216 crore تو 216 crore کے کون سے power project 22 power project جو ہے وہ launch کیے گئے ہیں لیکن کون سے district میں کیے گئے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے question میں کیا سامبہ میں کیے گئے ہیں جمہو میں کیے گئے ہیں کٹھوہ میں کیے گئے ہیں یا رامبن میں کیے گئے ہیں تو guys اس کا جو صحیح answer ہے وہ سامبہ سامبہ میں 22 project power project جو ہے وہ launch کیے گئے ہیں جن کی قیمت ہے 216 crore یہ جو ہے یہ launch کیے گئے ہیں LG کے دورہ سامبہ district میں تو سامبہ کے بارے میں اگر کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں تو سامبہ کو جو ہے land of راجپوت warriors کے نام سے جانا جاتا ہے land of راجپوت warriors اور یہاں پہ بابا چملیال کی شرائن ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بابا چملیال کی شرائن آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کی انڈیا پاکستان کے بلکل بارڈر پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بابا صد گوریہ کی شرائن آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کی بہتی زبردست شرائن ہے وہاں کی بابا صد گوریہ کی شرائن اور اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ پوچھا جائے کہ next آپ کو جو ہے سامبہ جو کی مشہور ہے 22 منڈیز کے لیے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے یہ کوششن بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا جو 22 منڈیز کے لیے مشہور ہے تو یہ بات یاد رکھیں گے یہ 22 منڈیز کے لیے جو ہے وہ مشہور ہے سامبہ جو اور اس کے بعد بات کریں سامبہ جو کے بارے میں تو سامبہ جو نے یہاں پہ سامبہ فارٹ ہے اور سامبہ فارٹ کو جو ہے اس کی حالات آج اتنی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کو بنایا تھا سوچیت سنگ نے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے یہ بھی کوشن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو ڈسٹی کی اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ڈسٹی کو آپ ضرور واش کریں کیونکہ بڑے زبردست طریقے سے جتنی بھی ٹورس پلیسز ہیں جتنے بھی لیکس ہیں جتنی بھی ہسٹری ہے ہر ڈسٹی کی وہ بہت زبردست طریقے سے کور کروائی ہوئی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو جا کے ضرور دیکھیں تو آگے چلیں گے گائز کشمیر کے کارپٹ ہیں گلیچے جو ہوتے ہیں کشمیر کے کارپٹ تو کارپٹ کی اگر بات کریں کشمیر میں نامڈا ملتا ہے نامڈا ٹائپ کا کارپٹ ملتا ہے تو وہ کافی مشہور ہے کشمیر کا نامڈا اس کے بعد ایک کارپٹ یہاں پہ شاید واغو کر کے وہ ایک ملتا ہے تو وہ یاد رکھیں گے آپ تو اس طرح کے کارپٹ جو ملتے ہیں تو اب جو کیا کیا جا رہا ہے کشمیر کے کارپٹ پہ کی ایک کیو آر کوڈ لگایا جا رہا ہے تو اس کو سکین کرنے سے آپ کو سیدھا پتا چل جائے گا کہ یہ کشمیر کا کارپٹ ہے بھی کی نہیں ہے تو اسی لیے جو ہے ہر کشمیر کے کارپٹ پہ کیو آر کوڈ لگے گا وہاں پہ کیو آر سکیننگ ہوگی اور اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ کشمیر کا کارپٹ ہے بھی کی نہیں ہے تو ایسی کون سی یوٹی بنی ہے جس نے پہلا کیا وعر بیسٹ میکنیزم لگایا ہے سرٹی فائی کرنے کے لیے کہ یہ کارپٹ کشمیر کا ہے بھی کی نہیں تو وہ ہے جمہو کشمیر تو جمہو کشمیر اپنے کارپٹ پہ اب کیا وعر کوڈ جو ہے وہ لگائے گا تو یہ کرنٹ افیر بھی آپ کا کافی امپورٹن ہو جاتا ہے نیکس چلیں گے اگلا جو کوشن ہے which district of J&K ranked among top 5 in most improved aspirational district تو آپ کو بتانا ہے کہ top 5 میں جو ہے وہ جگہ بنائی ہے ہمارے جمہو کشمیر کے ایک district ہے تو آپ کو بتانا ہے کون سا وہ district ہے جس نے top 5 میں جگہ بنائی ہے aspirational district in Nitiya Yogi delta ranking تو delta ranking آئی ہے aspirational district تو کون سی یہ field میں aspirational district بنائی ہے یہ بنائی ہے agriculture میں agriculture or water resources میں یہ جو ہے اس میں جو ہے اس کو جو ہے agriculture or water resources کی field میں aspirational district کون سا بنا ہے top 5 میں جس نے جگہ بنائی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ third number پہ اس کو جگہ ملی ہے ہمارے جمہو کشمیر کے ڈسٹک کو تو یہ آپ نے بتانے ہے یہ کون سا ڈسٹک ہے دو گا اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ بارہ مولا بارہ مولا ڈسٹک جو ہے top 5 ڈسٹک میں رہا ہے aspirational ڈسٹک میں جو نیتی یا یوگ نے ڈیلٹا رینکنگ نکالی ہے تو اس کوشن کو آپ دھیان سے پڑھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اسی میسے جو ہے کوشن پوچھا جائے پیپر میں ٹھیک ہے گائز تو نیکس چلیں گے اگلا کوشن جو آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے گائز وہ ہے کہ J&K is going to create how many educational hubs under new educational policy تو نئی educational policy کے تحت J&K جو ہے وہ کتنے educational hub بنانے جا رہا ہے تو گائز یہ آپ نے بتانے کی کتنے educational hub بنیں گے جمہو کشمیر میں new educational policy کے تحت کیا دو بنیں گے چار بنیں گے چھے بنیں گے آٹھ بنیں گے اس کا answer آپ نے بتانے تو گائز اس کا صحیح answer ہے چار تو کتنے educational hub بنیں گے چار educational hub بنیں گے under new educational policy تو یہ کوشن بھی I hope پوچھا جائے نیوز میں تھا تو اس لئے میں نے آپ کو یہ بتا دیا اگلے کوشن کی طرف چلیں تو اگلا کوشن ہے in which district of J&K two days boxing championship are organized تو کون سا district ہے جمہو کشمیر کا جہاں پہ دو دن میں دو دن کی boxing championship کروائی گئی کیا وہ جمہو ہے ڈوڈا ہے سرینگر ہے یا بارہ مولا ہے تو گائز اس کا answer بتائیں تو اس کا صحیح answer بارہ مولا نہیں ہے سرینگر بھی نہیں ہے ڈوڈا بھی نہیں ہے تو صحیح answer آئے گا جمہو تو جمہو میں جو ہے وہ دو دن کی boxing championship کو جو ہے organize کروائی گیا ہے تو I hope آپ کو جو ہے مسہ آ رہا ہوگا تو اگلے کوشن کی طرف چلیں next question ہے which two towns of J&K declared ODF plus under swatch بھارت mission تو کون سے دو town ہیں کون سے دو town ہیں J&K کے جن کو ODF plus declare کیا گیا guys بہت important question آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کون سے دو town ہیں جمہو کشمیر کے جن کو ODF plus declare کیا گیا ہے under swatch بھارت mission تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو دو town ہیں وہ چنینی پنچیری نہیں ہے رامبن بنی حال بھی نہیں ہے ترال خریو بھی نہیں ہے تو یہ صحیح answer ہے سندر بنی اور بڑی برامنا تو یہ دو جو ہیں ان دو towns کو جو ہے declare کیا گیا ہے ODF plus ODF plus plus بھی آپ نے یاد رکھنا ہے under swatch بھارت mission تو I hope آپ کو سمجھ I ہوگی تو next question کی طرف چلیں تو اگلا question ہے lavender has been designated as the brand product of his district تو آپ کو بتانے کہ جو lavender ہے وہ کون سے district کا جو ہے جمہو کشمیر کے اس کو brand product جو ہے گوشید کیا گیا ہے تو guys میں آپ کو بتا دوں کہ one district one product کے تحت جو ہے Doda district میں lavender کی کافی جو ہے وہ کھیتی کی جاری ہے تو Doda district کو ہی جو ہے وہ declare کیا گیا ہے کہ یہ Doda district کا brand product ہے lavender اور اب جو ہے رامبن district میں بھی جو ہے lavender کی کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے جو ہے ابھی بولا گیا ہے لیکن ابھی یہاں پہ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن Doda district میں lavender کی کھیتی ہو رہی ہے اور اسی لیے جو ہے جمہو کشمیر میں one district one product کے ادھار پر جو ہے وہ Doda district کا brand product گھوشت گھوشت کرنے کو ملتی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گچھی مشروب جس کے لیے GI tag کے لیے demand بھی کی گئی ہے اور گچھی مشروب کو ہی moral مشروب بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ یاد رکھیں گے I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی next اگر بات کریں گا تو Doda district پہ ایک اور question پوچھا جاتا کہ Doda فار کو demolished کیا گیا تو یہ یاد رکھیں گے 1952 میں Doda فار کو demolished کیا گیا تو یہ بات یاد رکھیں گے اگر آپ Doda پہ میری district نہیں ہے district series کو آپ ضرور دیکھیں میری کیونکہ بہت سارے concept آپ کے clear ہوں گے بڑی lavender جس کو میں نے کہا کہ Doda کے بار raman district میں بھی کوشش کی جارہی ہے lavender cultivation کو بڑھایا جائے purple revolution is related to Doda district اور jinder کو یہ میں آپ بتا چکا ہوں تو آگے چلیں گے next guys یہ کشل sir اور gil sir lake یہ دو lake جو ہیں recently news میں تھے کیونکہ prime minister narendra modi نے من کی بات بولا تھا کہ gil sir lake اور kushal sir lake clean leen کرنا ہے تو آپ بتانا ہے کہ kushal sir lake اور gil sir lake جو recently news میں تھے کون district میں ہیں تو آپ بتانا next چلیں گے اگلے question کی who is the only doctor in jnk جن کو ملا ہے prestigious kurofees 2021 icon award in recognition of his notable performance and contribution to the medical fraternity across the country تو آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے notable performance دی اور contribution دی medical fraternity پورے دیش میں تو ان doctor کا نام بتانا ہے یہ respectable personality جو ہے جن کو ملا ہے kurofees 2021 icon award تو ان کا نام بتانا ہے kia wô ڈاکٹر یوگ راج ہے ہنس راج ہیں آدل بٹ ہے یا موین اُل بھشر ہیں تو یہ medical fraternity میں across the country تو اگلے question کی طرف چلیں تو اگلا question ہے گول محل تو گول محل ابھی recently بڑا news میں تھا تو آپ بتانے کہ یہ جمہو میں ہے سامبا میں کٹھوہ میں دوڈا میں تو گول محل کی بات کریں تو گول محل آپ کو دیکھنے کو ملگا طلاب تلو میں اور اس کی اگر بات کریں تو ابھی جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے اس حالات بڑی خراب ہے تو اس کو رینو ویٹ کرنے کی بات کی جارہی ہے تو جو آپ کو جمہو دیسٹک میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی گول محل کہا پہ ہے یوٹی تو کون سی ویلیج ہے جیان کے یوٹی کی جس کو first milk village declare کیا گیا تو guys یہ ریاسی district میں ہے آپ جیری village جیری settlement اور اس کو جو ہے first milk village declare کیا گیا ہے جیان کے یوٹی میں اور 57 ایسے ہی milk villages بنانی ہے پورے جمہو کشمیر میں یہ decide کیا گیا ہے integrated dairy development scheme کے under 57 villages ہیں جن کو جو جو milk villages بنانا ہے تو next question guys آپ کی screen پہ وہ ہے کہ union minister of home and corporation amit shah released india's first district good governance index جو ہے پہلی بار district level پہ نکلا ہے جمہو کشمیر میں 20 district جو ہے good governance index نکالا گیا اور آپ کو بتانا ہے کہ کون سا district ہے جس نے اس میں top کیا تھا سامبا میں کیا پلواما میں کیا سرنگر میں کیا ہو جو top کیا جمہو district جمہو 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 پہ رہا تھا دوڈا ثرڈ نمبر پہ سامبا فورث نمبر پہ پلواما اور ففت نمبر پہ سرنگر تو میں نے بلکل sequence میں اسی لئے لکھا ہے پانچ option اس لئے دی ہیں کہ آپ پانچ آپ کے top والے یاد رکھنے ہو سکتا آپ کو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے جمہو ڈسٹک میں 20 کے 20 ڈسٹک پہ نکالا گیا اور جو ریلیز کیا گیا ہمارے جو ہوم منیسٹر ہیں اور کوپریشن منیسٹر ہیں امیت شاہ جی انہوں نے اس کو ریلیز کیا تھا آئی ہاپ آپ کو سمجھ آئے گو آج کرنٹ فیرز کا نیتی یا یوگ اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے ہزار تو ہزار اٹل ٹنکرنگ لیکس جو ہیں ہمارے جمہو ان کشمیر میں تو آئی ہوب آپ دیکھنے مزہ آیا ہوگا گو اس کے ساتھ ہی ایک اور کوششن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو ابھی جو ہے وشو سٹارز چیمپینشپ ہوئی ہے یہ میں آپ بتا دوں وشو سٹارز چیمپینشپ ہوئی ہے اور ہمارے سیری نگر ڈسٹی کی ایک لڑکی نے ٹاپ کیا ہے اس نے گولڈ میڈل وہاں سے لائیا ہے گولڈ میڈل لائیا وشو سٹارز چیمپینشپ میں تو آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کا نام بتانا تو چلیے میں آپ بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے سنا تاریخ تو سنا تاریخ وہ ایک لڑکی ہے جنہوں نے ٹاپ کیا تو یہ ہو سکتا ہے پیپر میں پوچھا جائے اس لئے میں نے ڈسکس کر دیا شاید میں لکھنا بھول گیا پی ڈی سنا تاریخ میں دبارہ سے لکھ رہا ہوں تو یہ نام آپ دھیان میں رکھیں کہ وشو سٹار چیمپیون شپ ہوئی ہے ابھی ماسکو میں اور وہ ہمیں گولڈ میٹل آیا ہماری سینی نگر کی سنا تاریخ نئے تو اگر آپ میرے ایفرٹس پسند آ رہے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھول تھانک یو گئیز